اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوب اپنے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیلی پلانٹ پر یعنی کہ مرچوں کے پودے پر اس کی کیار کیسے کرتے ہیں اس کی کیار کے بارے میں کبھی سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پودوں کے بھول جو ہوتا ہے وہ آتے ہیں انگر جاتے ہیں اس کا مین وجہ کیا ہوتی ہے ہم پانی جو دیتے ہیں چاہے جس برطن سے بھی دے اسے وہ پانی اس کے پھول پر ڈیریکٹ لگتا ہے اور اس کے پھول جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں اس لئے صحیح طریقہ کیا ہے پانی دینے کا آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس فوارے کی مدد سے آج میں پانی دیتا ہوں اس کو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم سب نے پانی دینا ہے اسے اسے پودا بھی صحت مند رہے گا اس کی گروت بھی اچھی چلے گی جی اب گرمیاں ہے اب گرمیوں میں اسے دو بار بھی صبح شام سپریے کا سکتا ہے پانی کا اسے اس کے جو پھول ہوتا ہے وہ مطلب نہیں گریں گے جی اب نیچے والی میٹی کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں میٹی ابھی خوشک نہیں ہوئی ابھی گیلی ہے اگر ہم اسے پانی دے بھی دے تو پھر پودا کیا ہوگا پودا زیادہ تر آپ کا کمزور ہو جائے گا اس پر پھول جو آئیں گے وہ گر جائیں گے اور پودا آپ کا سروائیم نہیں کر پائے گا اینڈ میں یہ ڈرائی ہو کر مر جائے گا اسی لئے جب یہ میٹی ہو جی ہو ہے نا یہ خوشک ہو جائے نا پھر اسے پانی آپ دیجئے گا جی اسے آپ فل دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں آپ سفتین یا چار گھنٹے کی دھوپ میں رکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں نہیں تو کیا ہوگا آپ کا پودا جو ہے نا اس کے جو پتے ہیں لٹکنا شروع ہو جائیں گے اور یہ پی لے ہو کر گر جائیں گے سردیوں میں تو آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فل دھوپ میں رکھ سکتے ہیں جی امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائکس کمینٹس وغیرہ بھی کرنا مت بھولیں اگلی ویڈیو میں آپ ہم ملتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ